وَلَقَدْ يَسْتَرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل ساتھ اترام ہم سورہ قصص پڑھ رہے ہیں اور آج 29 نمبر آیت مبارکہ سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں اپنے حبیب مکرم کے سامنے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک پرانا تذکرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور یہ باتیں مشہور تھیں اہل مکہ کے درمیان بھی کہ کوئی اللہ کے نبی جو ہیں وہ آتے ہیں لیکن یہ ان کو کہانیاں سمجھتے تھے اور ان کو کہتے تھے یہ بڑوں کے کہانیاں جیسے ہمارے بچپن میں عمومن لوگ کہانیاں سناتے تھے بزرگ بچوں کو تو بس وہ توتہ اور وہ کہانیاں بچے سو جاتے تھے تو یہ ٹھیک ٹھیک کس سے اللہ نے بیان فرما کر اپنے حبیب مکرم کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صداقت تھی اس کو واضح فرمایا جیسے سورہ کاف میں ذل کر نین بڑا مشہور تھا تو اس کا ٹھیک ٹھیک واقعہ اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے بیان فرمایا اسی طرح حضرت موسیٰ حضرت خضر کی باتیں تھیں تو بڑے دو جمع دو چار کے اصول کے تحت بغیر کسی شک کے اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ ہے وہ ٹھیک ٹھیک بات جو تمہارے اندر پہلے بڑی غلط قسم کی مشہور ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فیرون کے سامنے پیش کرنے تک یہ پورا مارڈل ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے بھی رکھا ہے اور اہل مکہ کو بھی اچھے برے نتائج سے آگاہ کیا ہے ہم یہاں پہنچے ہیں جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے پانی پلایا ایک بزرگ آدمی کی دو بیٹیوں کے ریور کو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے اس شخص کی تعریف بیان کی تو وہ بڑا متاثر ہوا بزرگ اور ان بزرگوں نے پھر اپنے بڑھاپے کا خیال کرتے ہوئے اور اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آٹھ یا دس سال کی خدمت کے لیے ان کو متعین کیا اور سلے میں اپنی ایک بیٹی جو ہے اس کا رشتہ ان سے کیا شرم و حیاء کا خیال یوں رکھا کہ ایک ان نان بندے کو گھر میں رکھنے کے لیے جو نوجوان بھی ہے اور کوئی بھی ہے جس کو قرآن نے کہا ہے تو اس کے لیے بہتر سلوشن یہ رکھا کہ یہ ہمارا محرم بن جائے ایسا نہ ہو کہ یہ غیر محرموں میں رہے میری بیٹیاں جوان ہیں تو اپنی بیٹی کا ایک رشتہ ان کے ساتھ کر دیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ اپنی اہلیہ کو لے کر نکلتے ہیں اب ارادہ کہاں کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلے کہاں سے تھے مصر سے اب آئے تھے مدین اب بیوی کو ساتھ لے لیا اب ارادہ کہاں کا ہے جانا کدھر ہے اب تھوڑا ہی آگے نکلے ہیں تو آپ نے ایک جلتی ہوئی آگ دیکھی ہے تو اپنی اہلیہ کو کہا تم تھوڑی دیر یہ آن ٹھہرو اور میں دیکھ کے آتا ہوں شاید کو تھوڑا سا ہمیں فائدہ ہو جائے یہ جو روشنی ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ دے دے یا پھر اگر کوئی آگ ہے تو میں تمہارے لیے کوئی چنگاری وغیرہ لے آتا ہوں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ موسم سردیوں کا تھا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو چنگاری لینے گئے کہ تھوڑا سا آگ تاپ لیں گے ہم تو یہ سردیوں کے موسم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک درخت سے جو ہے بابرکت مقام پہ آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی تیرا رب یہاں جب آپ کو نبوت مل گئی ہے تو اس کے بعد کی باتیں بعد میں کرتے ہیں پہلے یہ تین آیاتیں بابرکت کا ترجمہ دیکھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلمہ قضاء موسیٰ فاکمانا دین پس پھر لما جب قضاء اس کا معنی ہے ویسے حکم دینا لیکن کہتے ہیں نا قضاء الہی سے تو حکم الہی سے یعنی جب معاملہ پورا ہو گیا موسیٰ موسیٰ نے کر دیا وہ اپنا ایک پریسکرائب جو ٹائم تھا خدمت کا وہ جب پورا کر دیا تو ٹھہر کے دیکھیں کہ وہ دو معایدے ہوئے تھے کہ یا آٹھ سال ہو یا دس سال ہو تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی روایات میں آتا ہے امام کرتبی نے لکھا ہے اور باقی مفسرین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ آپ نے آٹھ کے بجائے دس سال پورا خدمت کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو سسر محترم تھے ان کو ضرورت تھی ایک خادم کی تو وہ بھی اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندے تھے تو ان کی خدمت میں اتنا عرصہ بیٹھے رہے تو آٹھ کے بجائے آپ نے دس سال پورا کیا تفسیری روایات یہ ہیں وَسَارَ بِأَحْلِهِ وَاوْ کَمَانَا اور سَارَ یہ ہے اس سے نکلا ہے سیر جو آپ صبحوں کی سیر کرتے ہیں تو سارا یہ سیروں کمانا ہے چلنا اور آپ چلے سیر کے انداز میں بِأَحْلِهِ اپنی اہلیہ کو لے کر اچھے یہاں دیکھیں ایک اہل سنت اور اہل زشی میں بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ حضور کی اہلِ بیعت کون ہیں تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نکلے بِأَحْلِهِ اپنے اہل کے ساتھ تو اہل یہاں پر کون مراد ہے بیوی مراد ہے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ اہلِ بیعت میں شامل ہیں کیونکہ اہل کا لفظ قرآن بیوی کے اوپر بھی بول رہا ہے آپ اپنی اہلیہ کو لے کر چلے آنا سا من جانب تور نارا آنا سا آپ نے انس محسوس کیا آپ نے دیکھا من جانب تور تور کی جانب پہاڑ کی جانب نارا آپ کو دیکھا کالا لِ اہلِ ہی کالا آپ نے فرمایا لِ اہلِ ہی اپنی اہلیہ کو کہ کیا کہا کہ ام کو سو اگر آپ الگ سے پڑھیں گے تو عمر کا سیگہ ہے تم ٹھہرو انی آنستو نارا انی بے شک میں نے آنستو دیکھی ہے نارا آگ لَعَلِّ میں وہاں جاتا ہوں شاید کہ میں آتی کم تمہارے پاس لا سکوں لے آؤں منہا اس سے بے خبرن کوئی خبر ویسے اتائیاتی کا معنی ہوتا ہے آنا لیکن جب اس کے بعد پر اپوزیشن آ جائے بات تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا آتی کم بے خبرن میں تمہارے پاس لا سکوں کوئی خبر لے آؤں او جذوت من النار یا میں وہاں سے کوئی آگ کی چنگاری کوئلہ لے آؤں لعلکم تستلون تاکہ تم اسے تاپ سکو اور تمہاری یہ جو صدی کی کیفیت ہے یہ تھوڑی دور ہو سکے فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاتِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي آنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَاکَمَنَا پَسْ جَبْ لَمَّا جَبْ عَتَاهَا جَبْتِ مُوسَىٰ الْمُسَلَامِ پہنچے اس کے پاس تو نُودِيَ نِدَا آئی آزان جیسے آزان کی نِدَا ہوتی ہے فُقَارْنَا نُودِيَ نِدَا آئی مِنْ شَاتِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ جو وادی کے دائیاں کے نعرہ تھا وہاں سے آپ کو ایک آواز آئی کہ وادل ایمَنِ جو بڑا بابرکت مقام تھا فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرِ وہ بابرکت مقام جو ہے دائیں جانے وہ ایک درخت سے یہ آواز آئی اَنْ يَا مُوسَى اَنْ کَمَنَا كَي يَا مُوسَى اے مُوسَى اِنِّي بے شک میں ہی اَنَ اللَّهُ میں ہی اللہ ہوں رَبُّ الْعَالَمِين جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں تو یہاں پر اپنی نبی کو اپنی وہ منزل ملی ہے جس کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے محبوس فرمایا تھا اب جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی اور ایک مشن کے لیے متعین فرما دیا تو اب آپ نے ایلیہ کو لے کر نبوت ملنے کے بعد جانا کہاں تھا آپ کا ایک ہی مشن تھا کہ مصر سے اپنی قوم کو فیرون کے مظالم سے نکالنا ہے اور ارض مقدس میں لے جانا ہے حج موسیٰ علیہ السلام بیجے ہی صرف اس مقصد کے لیے گئے ہیں کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل والے ارض مقدس سے آکر غلہ لینے کے لیے آباد ہوئے تھے مصر میں اور ان کو فیرونیوں نے چار پانچ سو سالوں سے اس سے بھی زیادہ عرضتیں غلام بنا لیا تھا اللہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ موسیٰ اپنی قوم کو مصر سے نکالو ارض مقدس لے جاؤ اب مشن بہت بڑا تھا اور پینڈ اور دیات میں تو جگڑا ہو چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل چکے تھے اب جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے اس مشن کے لیے باقیدہ اسلح دیا جا رہا ہے اور اسلح کو گولی بندوق کا اسلح نہیں ہے اللہ نے وہ اسلح دیا ہے جو ایک نبی کی ضرورت ہے ظاہر ہے جانا ہے وہ جادو گر ہیں بڑا بڑا خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھی ہیں تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ کو اسلح کیا دے رہا ہے وَعَنْ عَلْكِ اَسْحَاقَا اللہ رب العزت نے ادھر پریکٹس بھی کروا دیئے دو چیزیں دیں ہیں دونوں کی پریکٹس پہلے کروایئے موسیٰ وَعَنْ عَلْكِ اَسْحَاقَا وَعُقَمَنَا اور میں تمہارا رب ہوں پچھلی آیت میں بتا دیا وَعَنْ عَلْكِ اَسْحَاقَا وَعُقَمَنَا اور عَنْكِ اَلْكِ فھینکو اَسْحَاقَا اپنا جو اَسْحَا ہے تمہارے پاس اس کو ذرا پھینکو فَلَمَّا رَآَا فَاکَمَنَا پَسْلَمَّا جَبْ رَآَا جب آپ نے اس عَسَاقَو دیکھا تَحْتَزُو تو وہ لہرہ رہا تھا قَأَنَّهَا جَانُنُ وَلَّا مُدْبِرَا گویا کہ وہ ایک سامپ ہو جب آپ نے اپنے عَسَاقَو دیکھا وہ سامپ بن چکا ہے تو وَلَّا مُدْبِرَا وَلَّا آپ مُڑ پڑے بندہ مر گیا تھا پیندے ہاتھ سے یہاں پر یہ آواز آئی ہے تو یہ میرے ساتھ کو اجنبی معاملہ ہو گیا کہ میرا جو عَسَا ہے وہ جناب سامپن چکا ہے آپ مُڑ پڑے وَلَا مُدْبِرَا اور پیچھے مُڑ کر بھی نہ دیکھا ایسے مُڑ پڑے کہ پیچھے مُڑ کر بھی نہ دیکھا کہ میں کہاں سے نکلا تھا سوچا تھا یہاں آمان ملے گی تو یہاں آکے ایک نئی میں کنفیئن میں پاس کیا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل آگے بڑھو وَلَا تَخَف اور بلکل بھی خوف نہ کرو اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ بے شک تجھے امن دے دیا گیا ہے یہ پر امن بات ہے جو تیرے سامنے ایک چھوٹی سی ریئرسل کروائی جا رہی ہے یہ تمہارے لیے ہے پہلا معاملہ کہ جو تم جاؤگے اپنے اشاعتِ اسلام کے مشن میں یہ ڈنڈا سوٹا تمہارے کام آئے گی پتا چلا سات چیزیں دیں اور پریکٹس بھی وہیں پر کروائی کہ اس کو پھینکو جب پھینکا تو سام بن گیا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی لے جاتے یہ چلانا نہ آتا ہوتا تو پھر وہاں جا کے مسئلہ بن جاتا تو یہاں جو جھجک تھی مڑ پڑے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اللہ نے پرامن انہیں کا وعدہ فرمایا اور اس کے بعد جھجک اتر گئی تو یہ پہلا ہتھیار دے دیا ایک موجزے کا کہ موسیٰ اب جاؤ اب فیرون کے ساتھ جا کے مقابلہ کرو دوسرا ایک اور موجزہ جو دیا وہ اس لوک یادہ کا فی جے بے کا اس لوک ڈالو یادہ کا اپنا ہاتھ جو ہے اس کو ڈالو فی جے بے کا اپنے گریبان میں ہم تو جیب مطلب جیب بھی گریبان کے ساتھ ہی ہے تو اپنی جیب میں ڈالو خروج وہ نکلے گا بے دا بڑا صفے دو کر تمہارا ہاتھ جو ہے وہ گریبان سے نکلے گا من غیر سو بغیر کسی تکلیف کے میں نے چھ سات تفسیریں کل پڑی وہاں من غیر سو جو ہے یہ بڑی پیاری نبی کی جو عصمت اور عزت ہے اس کے لیے بڑا پیارا لفظ ہے من غیر سو بغیر کسی تکلیف کے وہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہے ایسے وہ مرض ہوتا ہے جس سے سفید ہو جاتے ہیں ہاتھ مو وغیرہ چمل جس کو کہتے ہیں اس طرح کی وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بیماری تھی اور وہ جو ہے پورا ہاتھ آپ کا سفید تھا لیکن قرآن نے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے لفظ کیا بولا کہ ہاتھ تمہارا ڈالو گریبان میں جب نکلے گا تو سفید ہوگا لیکن من غیر سو بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا یہ تو تجھے معیزہ دیا گیا ہے کہ تیرا ہاتھ اتنا سفید ہو جائے گا کہ تُو اگر سامنے کرے گا تو سارے لوگوں کے سامنے یہ ایک لائٹ نماز چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہو جائیں گے یہ تمہارا موجز ہے وَدْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ اور اس کو ملا لے وَدْمُمْ اس کو ملا لے رکھ لے إلَيْكَ اپنی طرف جناحَكَ اپنے سینے پر مِنَرْ رَحْبِ خوف دور کرنے کے لیے یہ جو رہب ہے اس کو دور کرنے کے لیے تُو اس کو اپنے سینے کی اوپر رکھ لے فَزَانِكَ بُرْحَانَنِ مِرْ رَبِّكَ اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاقَمْ اَنَفْس زَانِكَ یہ ڈیمونسٹریٹیپ پر اوناؤن ہے اس میں اشارہ جیسے آپ دس دیٹ دوز دیز یہ بولتے ہیں فَزَانِكَ یہ دو ہیں بُرْحَانَنِ دلیلیں اور موجز پختہ مِرْرَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے اب تجھے یہ مل گئے ہیں اپنا اصحابی لے جاؤ اور اپنا ہاتھ بھی لے جاؤ دونوں یہ دونوں تمہارے ہر مشکل میں کام آئیں گے اور چلے کہاں جاؤ اِلَا فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ کی طرف جاؤ وَمَالَئِهِ اور اس کے جو سردار درباری ہیں اس کی جو اچھے لفظ اس کے لیے یہ ہیں اس کی جو بیروکریسی ہے اس کے جو وزیر مشیر ہیں جو اس کے پولیسی میکرز ہیں ان کے پاس چلے جاؤ اِنَّهُ قَانَ قَوْمَنْ فَاسِقِينَ ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ قوم انفاسِقین وہ نافرمان قوم ہو چکی ہے لہذا اب تم خیر کا کلمہ ان تک پچھاؤ اب عطموس علیہ السلام یہاں اپنے چھوٹے سے خدشے کا ادار کرتے ہیں خدشہ کیا ہے اللہ فرما رہا ہے جاؤ عطموس علیہ السلام کہتے ہیں اللہ وہاں تو بندہ مر گیا تھا میں اس پرنڈ میں دوبارہ جاؤں گا تو کوئی ایف آئی آر کو نیا مسئلہ نہ بن جائے اس لئے اللہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی بھی دی تاکہ ہم دو ہوں تو وہاں چیزیں بہتر منیج کریں تو میرا جو بھائی ہے حارون اس کو بھی میرے ساتھ کر لیں تاکہ باتیں بہتر چل پڑیں قَالَ آپ نے عرض کیا ربی اے میرے رب انہی بے شک میں نے قتل تو میں نے تو قتل کر دیا تھا منہم انہی میں سے جن کی طرف اللہ تو مجھے بیج رہا ہے نفسہ ایک بندے کو میں نے ایک بندے کو ان میں سے قتل کر دیا تھا فَأَخَافُ أَنْ يَكْتُلُونَ فَأَخَافُ مجھے یہ خوف ہے اَنْ يَكْتُلُونِ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اب میں وہاں پر کیسے جاؤں وَأَخِي حَارُونَ اور حال یہ ہے کہ میرا جو بھائی ہے اخی میرا بھائی حارون حارون هُوَ أَفْسَحُ مِنِّي لِسَانَا هُوَا وَأَفْسَحُ وہ بڑا فسی ہے وہ بڑا فریقونٹلی بولتا ہے اور اس کی زبان میں اللہ نے بڑی فساد رکھی ہے وہ هُوَ أَفْسَحُ مِنِّي وہ مجھ سے زیادہ مہر ہے گفتگو کرنے میں لِسَانَا اپنی زبان کے اعتبار سے تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے بھائی حارون کو بھی میرے ساتھ کر دیں فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْ أَن يُسَدْدِكُنِي فَأَقَمَن فَأَرْسِلْهُ آپ اس کو بھائی دیجئے مَعِيَّ مِرے ساتھ رِدْ أَن يُسَدْدِكُنِي تاکہ وہ میرا مددگار بنا کر بھائی دیں تاکہ وہ میری کیا کرتا رہے تصدیق کرتا رہے میرے ساتھ چلے اور میری ڈھارس مند آتا رہے اِنِّي أَخَافُ أَن يُقَذِّبُون اِنِّي بے شک میں اَخَافُ خوف رکھتا ہوں اَن يُقَذِّبُون کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے وہ مجھے جھٹلائیں گے تو میرے ساتھ چاہے وہ میرا سہارا تو ہونا چاہیے اچھا یہاں خیر کر وہ بات بھی سوچیں کہ جس کے لیے اتنی بڑی تمہید باندھی گئی ہے ہم پینتیسویں آیت پڑھ رہے ہیں قرآن اتر رہا ہے مسلمانوں کی اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ہماری ہدایت کے لیے لیکن باتیں پچھلی قوم کی چل دیں یہ وہ تناظر بتانا ہے کہ جب ایک بڑے مشن کی طرف کسی کو اپائنٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اے حبیب آپ مکہ میں ہیں یہ صورت مکہ میں اتر رہی ہے آپ کو بھی اللہ موجزات دے گا اور وہ موجزات کیا ہیں آکے دو جہاں کے آتھوں سے پانی کا جاری ہونا آپ کا میراج کی اوپر تشریف لے جانا یہ سارے موجزات اللہ نے اپنے حبیب کو بھی دی ہیں اور ذہنی طور پر تیار کیا گیا ہے کہ معبوب یہ ساری باتیں دے کہ میں آپ کے بھائی کو پہلے ہی دے چکا ہوں تو یہ ایک وہ تاثر قائم کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کے سامنے اور تربیت مقصود ہے کہا فرمایا اللہ رب العزت نے سین ان قریب نشدو باندھنا ہم لغوی معنی ہے باندھنا ہم مضبوطی سے باندھیں گے آدو داکا تیرے بازوں کو بے اخیہ تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بھائی کے ساتھ تیرے کندے اور تیرے بازوں ہم مضبوط کر دیں گے وہ تمہارے ساتھ چلے گا وَنَجْعَلُوا لَكُمَا سُلْطَانَا وَاوْکَمَنَا اور نَجْعَلُوا ہم کر لیں گے لَكُمَا تم دونوں کے لیے ہم بنا دیں گے ہم عطا کر دیں گے سلطانہ ہم غلبہ اور شان و شوکت تم دونوں کو دے دیں گے فَاقَمَنَا پَاس لَا نَا يَسِلُونَا وہ پہنچ سکیں گے الَيْكُمَا تم دونوں تک وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے ہم تمہیں اتنی شان و شوکت دے دیں گے اور وہ شان و شوکت کس کے ساتھ ہوگی بے آئیات 타 اپنی نشانیاں اپنے طرف سے موجزات اور بہت ساری چیزیں دے کے بھیئی دیں گے انتما ومنتباکم الغالبون انتما تم دونوں اور ومنتباکم اور تم دونوں کی جس جس نے پیروی کی الغالبون وہ غالب رہیں گے اس لیے حوصلہ رکھو موسیٰ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پینتیس آیات ہو گئی ہیں رکوع مکمل نہیں ہوا لیکن موسیٰ علیہ السلام جب شرون کے پاس جاتے ہیں تو اب پھر نئی باتیں مزید شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنا یہ ہے کہ یہ جو پیغمبری مشن ہے یہ آسان کوئی نہیں ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ پہ دوسری سے نکلے تیسری جگہ پہ تیسری سے نکلے چوتھ سی جگہ پہ تو یہ بڑا مشکل کام ہے اے حبیب لیکن آپ کو ساری طاقتیں ہم نے دے دی ہیں اہل مکہ کے سامنے جو توہید و رسالت کا پیغام ہے یہ رکھتے رہے اللہ تعالی لوگوں کو آپ کی طرف جو ہے وہ بھی دے گا موٹیویٹ کر دے گا اور یہ ساری نشانیاں جو ہم نے موسیٰ کو دی تھی یہ ساری نشانیاں ہم آپ کو بھی دے دیں گے اور جو تحکم غلبہ شان و شوقت ہم نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور حرون کے ذات وہ شان و شوقت ہم آپ کو بھی دے دیں گے اور یہ شان و شوقت اللہ نے کب دی غزوہ بدر میں تین سو تیرہ ہزار پہ بھاری صلح دیبیہ پہ چودہ سو ایگریمنٹ کر رہے ہیں دس ہزار کا لشکر آٹھ ہجری میں فتح مکہ کر رہا ہے ساتھ میں فتح خیبر ہو رہی ہے اس کے بعد غزوہ ہنین ہے تبوک ہے اور پھر اسلام کا کلمہ ہے کہ سوہ لاکھ لوگ حضور کا خطبہ سن رہے ہیں یہ ساری تمید صرف اس لیے مابو بڑھتے جائیے اللہ آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا وما علی اللہ البلا عطا فرما دے گا